اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ خیرت سے ہوں گے آج ہم the story of the road sabah کے سوال جو کہ آپ کے انگلیش کتاب کے صفحہ نمبر اکثر پر ہے کروانے جا رہے ہیں آج آپ کو سائنانیم پڑھنا ہے a synonym is a word which has the same meaning as that of another word synonym کا مطلب ہے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ write synonyms of the underlined words in the sentences without changing their meaning in the space provided آپ کو مترادف لکھنے ہیں جو نیچہ آپ کو یہ سنٹینز دیئے ان کے مترادف لکھنے ہیں ان الفاظوں کے جو جملے میں underline کیے ہوئے ہیں ان کے آپ کو مترادف لکھنے ہیں جو ادھر underline words ہیں ان کے مترادف لکھنے ہیں ان کے سامنے جگہ ہے جو یہ جگہ دی گئی ہے اسی میں لکھنا ہے یہاں پر چینج نہیں کرنا ہے آپ کو ایسے ادھر لکھنا ہے اب آپ کے لئے بچوں word دیا گیا ہے example میں coveredly, fearful, brave, daring coveredly, coveredly ہوگے ڈر, poke یا بوزدل fearful, خوب زدہ, ڈرہ, ہوا brave, glare, بادور, جوامرد daring, glare, hammer, 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 chatan یہاں آپ کے ادھر پہلے کچھ words دیئے گئے ہیں میں ان کا مانے آپ کو لکھ کر رکھا ہے ادھر اب آپ کو سنٹینس میں سائنانیوم لکھنا ہے پہلا والا سنٹینس کیا ہے رینو is a beautiful girl رینو ایک خوبصورت لڑکی ہے beautiful کیا ہے خوبصورت یا حسین اس کا آپ کو سائنانیوم لکھنا ہے ہم مانے الفاظ جس کا ایک جیسا مانے ہو beautiful کیا میں نے لکھا ادھر lovely pretty رینو is a pretty girl رینو is a lovely girl beautiful بھی خوبصورت ہے pretty بھی خوبصورت ہے beautiful حسین کو بول رہے ہیں lovely حسین رینو is a lovely girl بھی لکھ سکتے ہیں رینو is a pretty girl بھی لکھ سکتے ہیں اب اس کا سائنانیوم کیا ہے beautiful کا lovely pretty دوسرا ہے farah was a daring boy daring کیا ہو گیا حمددار farah ایک حمددار لڑکا ہے حمددار کا کیا سائنانیوم آئے گا fearless delay بہت در delay بہت در اب یہ ہے one avalanche of immense size and speed hit farah's hut immense بہت وسی speed کیا ہو گئے تیز رفتار hit ڈکرانا hit ڈکرانا تو one avalanche of immense size and speed hit farah's house تو ایک بڑا تیز رفتار avalanche برپانی تو دا farah کی ہٹ کٹیہ کٹیہ کے ساتھ ٹکرانا ایک بڑا تیز رفتار avalanche برپانی تو دا farah کی کٹیہ کے ساتھ ٹکرانا اب ادھر mns جو ہے یہ underline آپ کو ہے بہت وسی ہم نے لکھا ہے huge بھی وسی ہے mns کا synonym کیا ہے huge one mns huge بہت وسی اب چوتھا والا ہے direction likes millic chocolates ادھر آپ کے لئے word underline ہے پسند کرنا direction کو millic chocolates بہت پسند ہے اب ادھر likes کا کیا آئے گا delight what direction delight millic chocolates تو ادھر likes کا synonym کیا ہے delight یا what is بچو اس question کے بعد آپ کا کیا آتا ہے grammar work grammar work آج آپ verb کو define کرنے سے پہلے میں آپ کو پڑھاؤں گی noun اور pronoun اس کے بعد ہم آئیں گے verb پہ اس کے بچو ادھر word لفظ ہے the types of words are called parts of speech there are a types of words there are a types of words لفظوں کو الگ الگ قسموں کو parts of speech کہتے ہیں types of words are called لفظوں کو الگ الگ قسموں کو parts of speech کہتے ہیں یعنی کلام کرنے کے حصے بولتے ہیں لفظوں word مل کر parts of speech بناتے ہیں آٹھ قسم کے ادھر آپ کے پاس کیا ہے parts of speech پہلا ہے noun دوسرا ہے pronoun تیسرا ہے adjective چوتھا ہے verb پانچوا ہے adverb چھٹا ہے preposition اور ساتوا ہے conjection آٹوا ہے interjection اس کو collectively انگلی زبان میں parts of speech کہتے ہیں کس کو جو یہ آپ کے دیئے گئے ہیں یہ آٹھ ان کو کیا بولتے آٹھ words کے آٹ types ہیں اور ان میں کیا کہ ہیں تو اب پہلا ہے آپ کے لیے noun noun is the name of person place or a thing noun is the name of person place or a thing noun is کو کہتے ہیں کس کو اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص جگہ چیز ہائیوان پرندو وغیرہ کے نام کو ظاہر کرے noun is noun is the name noun is the name BH name I ڈ name name word کسی بھی چیز کا نام کسی بھی شخص کا نام کسی بھی جگہ کا نام کسی بھی حیوان کا نام کسی بھی پرندہ کا نام کیا ہو گیا ناون یعنی اسم جیسے میں آپ کی کلاس کو لوں آپ کی کلاس میں ہے مارکر بورڈ پینسل بوک ہمارے کلاس کے ایک لڑکی کا تھرڑ کے کلاس کے ایک کا نام مومن دوسرے کا نام سیرت ایسے ایسے نام اور ہمارا کلاس روم اور آپ کہاں رہتے ہو گلگام ایڈ سڈرہ وغیرہ وغیرہ جیسے ہم بولیں گے چاند کشمیر کرسی استاد مسجد محمد سلطان یہ سب ناون ہے اپرو ناون اپرو ناون is a word used instead of a ناون پرو ناون کس جگہ استعمال پرو ناون کس کو بولتے ہیں زمیر کو کس کو اسم زمیر وہ قلمہ ہے جو کسی اسم کے بدلے استعمال کیا جائے جو کسی اسم کے بدلے استعمال کیا جائے مثلا مثال آپ کو میں دوں گی فار ایکزامپل عابد میرا بائی ہے وہ دوسری جماعت میں پڑھتا ہے یہ جو آپ ہم ادھر لگائیں وہ اس جملے میں وہ اسمی زمیر ہے کیونکہ یہ لفظ عابد کے بدلے استعمال ہوا ہے یہ کہہ یہ وہ پرو ناون کیا ہے بیٹا پرو ناون پرو ناون جو ہے یہ اس کے بدلے اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو ادھر لکھایا ہے مومن is a good boy مومن ایک اچھا لڑکا ہے ہمیں اپنے کلاس میں ہے مومن ایک اچھا لڑکا ہے everyone likes him کس کو پسند کرتے ہیں مومن کو ہم نے نہیں لکھا ہے ادھر everyone likes مومن ہم نے مومن کے بعد ادھر him لگائے ہیں یہ him کیا ہے پرو ناون کیا ہے پرو ناون جو ناون کی جگہ استعمال ہو اب بچو جو ہمارے اس بک میں آج ہے وہ کیا ہے verb اب ہمیں verb پڑھنا ہے verb action words are called verb کیا ہے بچو action words are called verb جیسے ہماری کتاب میں دیا گیا a verb is a word which tells us something about a noun noun or pronoun like action position ایڈ سیٹرہ action position ایڈ سیٹرہ کمال پلیز رینو واشز کلوسز کمال نے کھیلا رینو نے کپڑے دوہے verb کیا ہوگا ہے fail کیا ہے fail وہ کلمہ جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے for example کھایا تھا لکھتا ہے پڑا ہوگا سوئے گا رو رہا ہے وغیرہ اب بچو آپ نے کیا پڑھا ہے fail وہ کلمہ جو زمانے کے تعلق کے ساتھ کسی کام کے کرنے ہونے کو ظاہر کرے a verb is a word which tell us something about a noun or pronoun like action action position ایڈ سیٹرہ بچو آج کے لئے اتنا ہے کافی کال انشاءاللہ اب اس کا جو کوسٹن ہے وہ ہم کال کریں گے اللہ حافظ ساتھ ساتھ کام